نمشکر دوستو سواگدہ چینل پہ دوستو یہ چینی مٹی کے فیوز آج کل دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں لیکن کی جو اپیوگی تا ہے وہ آج بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ دوستو آپ نے دیکھے ہوگئے جیسے فیوز کھولتے ہیں تو اس میں صرف ایک وائر ہوتا ہے اور اس میں کوئی میکنزم نہیں ہوتا ہے اس کی جگہ آج کل ہماری جو ایم سی بیز ہوتی ہے آئیسولیٹر ہوتا ہے انہوں نے لے لی ہے اب دیکھیں دوستو جو آئیسولیٹر اور ایم سی بی کی بھی ایک پرابلم ہوتی ہے یعنی کہ ہم اس کو جیسے آؤٹڈور میں نہیں لگا سکتے ہیں ہمارے گھروں کے باہر جہاں مٹر ہوتے ہیں وہاں پہ ہم آئیسولیٹر لگا دیتے ہیں تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کافی دھول مٹی کے کارڈ وہ خراب ہو جاتی ہے اور کافی جنوں سے اگر اس کو یوز نہیں کرتے ہیں تو اس کے اندر مٹی گز جاتی ہے مٹی گزنے بعد جو مکڑیاں ہوتی ہے وہ بھی اپنا جالا بنا لیتی ہے دیکھیں دوستو یہ ایم سی بھی تھی جو ہمارے باہر لگی ہوئی تھی تو یہ اب بالکل کام نہیں کر رہی تھی تو میں نے اس کو دیکھا ہی چلے اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اس میں سکرو اگرہ نہیں تھے تو یہاں پہ ڈرل کر کے یہاں پہ اس کے ریپٹ ہوتی ہے اس کو کٹنی پڑے گی اس کے بعد بھی ہم اس کو کھول سکتے ہیں اس کو کھولنے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ کس وجہ سے ہی جلدی خراب ہو چکی ہے جبکہ ہمارے اندر لگی ہوئی جو ایم سی بیز ہے وہ ایک دم اچھی کام کر رہی ہے انہیں کوئی پرولم نہیں آ رہی ہے دیکھیں دوستو یہ سارے اس کے جو ریپٹ ہوتی ہے ایلومینیم کی وہ ساری کٹ چکی ہے ایک اے کر کے اب ہم اس کو کھول سکتے ہیں نہیں تو ہمیں اس کو توڑنا پڑتا اب دیکھیں دوستو سارے ہول آرسپار ہو چکے ہیں اس کے اندر بلکل بھی اب کوئی بھی جگہ نہیں ہے ایم سی بی کو آپس میں جوڑنے کے لیے تو ایک چھوٹی سی اس کے اندر ایک درار سی ہے جیسے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو ہماری پوری ایم سی بھی الگ ہو جاتی ہے اس کو اوپر کا کور ہڑ جائے گا اب دیکھیں دوستو آپ اس کا اندر کا نجارہ دیکھئے کافی ڈیمیج ہو چکی ہے کافی آپ اس کو دیکھیں گے تو یہاں پہ دیکھئے جنگ سے آ چکی ہے پوری اور تھوڑا یہ پانی کا جو پیلا پیلا سا ہو رہا ہے یہ چھوٹ سیم وغیرہ کی وجہ سے ہو جاتا ہے تو کافی مٹی بھی آ چکی ہے اور مکڑی کے جالے بھی اس کے اندر لگ چکے ہیں تو دوستو یہ بلکل بھی سیف نہیں ہے آؤٹڈور کے اندر جتا میں سوچتا ہوں کیونکہ دوستو آؤٹڈور کے اندر کافی دھول مٹی چھوٹ چھوٹے کن ہوتے ہیں جو دیرے دیرے ایم سی بی کے اندر جمع ہونے لگتے ہیں اور جیسے ایم سی بی کے اندر جمع ہوتے ہیں تو وہ پھر اس پر میکنیزم کو جام کر دیتے ہیں دیکھ کافی سارے پارس لگے ہیں کوئل لگے ہوئی ہے اس کے اندر کانٹیکٹر بھی اس میں لگا ہوا ہے اور کافی چیزیں ایسی ہیں جو اگر سموتھ ہو تو ہی کام کرے گی تو دوستو میں آپ کو سلاہ دوں گا کہ جیسے آپ کے آؤٹڈور کے اندر میٹر کے پاس میں کم سے کم آپ کو ایک فیوز تو لگانا ہی چاہیے جو ہمارے فیس سے ہوتا ہو جاتا ہے چاہے تو آپ اس کا تار تھوڑا سا موٹا کر دیجئے اگر آپ کے زیادہ بڑی چیزیں گھر میں لگی ہوئی تو دیکھتے ہیں دوستو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک وائر ہوتا ہے یہاں سے لے کر جاتا ہے کہ یہ جاتا ہے اور جیسے ہی گرم ہوگتا ہے جو یہ فیوز مطلب اس کا وائر ہوتا ہے فٹ جاتا ہے کٹ جاتا ہے تو اس میں کوئی میکنیزم نہیں ہے سالوں سال بعد بھی اگر کوئی آپ کے اندر فولٹ آتا ہے تو یہ آپ کی لائٹ کو بچا یعنی کہ آپ کا جو آئیسولیٹر ایم سی وہ دوخہ دے سکتی ہے لیکن یہ جو پارٹ ہے وہ کبھی بھی آپ کو دوخہ نہیں دے گا تو دوستو آپ کو میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہے کہ آپ صرف فیوز پر ڈیپینڈ ہو جائیں آپ کو ایک فیوز یا دو فیوز تو باہر لگانی چاہیے میٹر کے یہاں پہ اس کے بعد میں کر کے اندر آپ کو ایم سی بھی یوز کرنی چاہیے ایم سی بھی کئی بھی کافی فائدے ہوتے ہیں تو دوستو جدی اب اپنے گھر کو پورا پروڈکشن دینا چاہتے ہیں مین ویلی اور آٹومیٹک دونوں طریقے سے تو آپ کو ایک دو فیوز استعمال کرنے چاہیے اس کے بعد میں آپ چاہے تو کتی بھی ایم سی بھی لگا لیجئے اور دوستو آج کل جو ایم سی بوکس آپ نے دیکھے ہوں کہ کافی بھرے ہوئے ہوتے ہیں کافی ساری وائرنگ اس کے اندر پاس پاس میں ہوتی ہے اس وجہ سے کئی بار شورٹ سرکیٹ ہو جاتا ہے اور ہمارا جو ایم سی بھی بوکس ہوتا ہے وہ یہ آگ پکڑ لیتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا جیدی آپ کی فیوز لگا ہوا ہے باہر تو آپ کا فیوز ہنڈر پرسنٹ آپ کو بچا سکتا ہے کیونکہ ایم سی بھی ہوتی ہے اگر وہ گرم ہو جاتی ہے پگل جاتی ہے اس کا شیپ بگڑ جاتا ہے تو اس میں ٹرپنگ جو ٹرپنگ کرنے کی شمطہ ہوتی ہے وہ کھو دیتا ہے تو اس وجہ سے سب کو ایک فیوز تو لگانا ہی چیئے گھر کے باہر تاکہ ایمرجنسی کے اندر وہ فیوز اپنا کام کرے اور آپ کی جو لائٹر اس کو آف کر دے اس کے بعد میں اپنے الیکٹریشنس کو بلا کے آپ اپنی ایم سی بی باکس کو دوبارہ سے ٹھیک کروا سکتے ہیں تو دوستو کیسی لگی میری جانکاری اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو تو مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دھنیواد